ٹھیک ہے مسئل جواب کے سلسلے کی شروعات کر رہا ہوں کچھ انٹرسنگ سٹاکس پہ شاملہ سے باتشیت بھی کرتے چاہیں گے آج چندرپور جانا ہے آج پونے جانا ہے انفیکٹ دو دو قویریز پونے کی ہے مجھے بتایا جانا ہے تقنیقی دکھتیں آنی ہیں تو جو جو جڑا ہے وہ آپ کی سکرینز پہ تب سے پہلے میرے گال سے پونے سے شویتا یادف جی جوڑتی ہوئی شویتا مام گوڈ آفٹرنون اور کب سے شیئر بتا سے جڑے ہو مام اور اس بار لوس ہو رہا ہے کی اس بار جو لوس تھا اس کی بھرپائی چل رہا ہے اس بار انویسمنٹ جڑ رہی ہوں تو اچھا جڑ رہا ہے پہلے ٹریڈنگ اگریسیف ہو گئے تھے ٹریڈنگ ویڈنگ کرنے لگے تھے پہلے مارٹیس بھی سمجھ ہی نہیں ٹریڈنگ ویڈنگ 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 مہار میں کیا فار تھی یہ بھی نہیں پتا تھا اس نے سب بھڑ بھڑ ہو گیا تو اس بار سے اس بار میں کیا بدلا اس بیچ آپ نے پڑھائی شروع کری تھی کچھ ہوم ورک کر رہا تھا ہاں آپ کرتی ہوں سڑی کرتی ہوں اور آپ کے چینلز بھی دیکھتی ہوں اور کبھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا جانے کی کوشش کرتی ہوں تو ابھی پیورلی انویسمنٹ اپنے خود کے آپ خود ہی چن رہے ہو سویتا میں ہاں ہاں ٹھیک ہے اچھا پہلا سٹاک کونسا جو شرملت باتچیت کرنی جائے پہلا میں انفرسوس کے بارے میں سوشنا چاہوں میں کیلیا میں نے لانگ ترم کے نہیں لیا سب تو 50 انفرسوس کے شیئر سے 30-40 پر ابھی انفرسوس اچھا نہیں کر رہا ہے تو اس کا آگے کیا بھی ہوئے آپ نے لیا تو کیوں لیا تھا فردمنٹلز پڑھے لیا تھا یا کچھ اور بات تھی ہاں فردمنٹلز ہی تھا اور ابھی بھی میری خود اس کے فردمنٹلز تو اچھے ہی ہے تو پھر کیوں تینشن کوئی دکت نہیں نہیں مطلب مجھے پورے میں آئیٹی کمکنی میں جاپ کرتے تھے نہیں میں بینگلور میں تھی پہلے آئیٹی کمکنی میں تھی یہ سب کمکنیاں تو آپ تو جانتے ہو لوگوں کو کیا کہنے انفی کیسا چل رہا ہے دن دن اچھا چل رہا ہے اندر کی بات ابھی میں کسی سے ٹیکشن سے نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا پڑھ لکھ کے لیا تھا انفرسوس کتا ٹائم ہو گئے لیا وہ شویتہ میں یہ لیا تھا یہ لیا تھا ایسے کشتوں میں لیا ہے تو 2020 سے سٹارٹ کیا تھا تو اس سامنے تو اچھے بھاو بھی ملوں گے بہت بڑیا بھاو ملے ہوں گے نا کبھی وہ ایوریس پر بھائی اچھے بھاو لیے اوپر بھی لیے سب ملا ملو کہ آج تیرہ سو چالیس پہ ہے اتنے بار اکیمیلیٹ کرا شاملہ کچھ کر کے نہیں دے رہا 2020 کا مال 2023 میں وہیں کھڑا ہے جہاں لیا تھا کیا کریں رکھنا ہے ان کا ٹائم ہو رہزیں لمبی افدی کا ہے دو سال نے لکھ کے بھی جاتا شاید رکھ لوں دو سال کو انفرسوس کما کے دیکھا کیا جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ انفرسوس کے نتیجوں نے بیک تو بیک دو پارٹر ڈسرکوائنٹ کیا ہے اور اس وجہ سے شاید ہی کوئی یعنی پچھلے دو سالوں نے کسی نے اس میں پیسے بنائے ہوں گے ہاں انفرسوس جیسے کچھ سٹاکس ہے نفتی سنسکس میں جو لانگ ترم انفرسوس کو پیسا بنا کے دیتے ہیں it may not be the best return یعنی شاید آج کے لیول میں کیونکہ ہم نے آئی ٹی میں گراوٹ دیکھی اگر آپ اچھے قولٹی کے midcap stock میں invest کرے تو شاید وہ آپ کو انفرسوس سے زیادہ بہتر returns دے سکتا ہے تو میرے حساب سے وہ strategy رہنی چاہیے کہ آپ انفرسوس کے ساتھ بنے رہیے لیکن آپ کی اگلی investment ہوگی آئی ٹی میں وہ آپ ضرور کوئی midcap stock میں midcap IT stock میں کرے if you already don't have but I think yes جو آپ کے پاس stock ہے اس کے ساتھ آپ بنے رہیے میرے حساب سے longer term میں آپ کے پیسے بنیں گے پڑھے رہیے میم actually تھوڑا سا tough time ہے آپ تو IT سمجھتے ہوگے تھوڑا سا tough time ہے کیونکہ slowdown کا خطرہ ہے لیکن ابھی تک کوئی دکھت نظر نہیں آئی ہے at least q1 کے numbers میں کوئی disappointment نہیں تھا میرے لیے in fact order booking بھی بہت strong تھی وہ تو management guidance جو بدل دی تھوڑا سا اس سے near term uncertainty زیادہ highlight ہوگی otherwise ابھی ایسی کوئی دکھت نہیں یہ stocks eventually میرے خیال سے بڑی ایک طریقے سے recoup کر جانے چاہیے شبلہ کا ماننا ہے hold کریے تو سمجھ دیجئے گا شہد اچھے returns کما کے دے آپ کی buying cost بھی ویسے بری نہیں ہے اس پیٹائی کے بعد آپ کی cost کے اوپر ہی fill بھی stock چل رہا ہے میں لوٹتا ہوں آپ کی اگلی قریقے لیے ڈلی جا رہا ہوں ڈلی سے گنجن جائے